پاک پروردگار کے نام سے شروع کرتا ہوں جو کہ دلوں کے راز سے بہخوبی واقف ہے ناظرین اکرام آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی کرسی اور تخت ناظرین اگر آپ پہلے مرتبہ ہمارے چینل کا وزٹ کر رہے ہیں تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل کی آئیکن کو پریس کر لیں بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سلمان علیہ السلام نے فیصلے کے لیے جلوس کا ارادہ فرمایا تو شایاتین یعنی جناتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے ایک نادر الوجود اور اندہ کرسی تیار کریں جس کی صرف یہ ہو کہ جھوٹا مدعی یا گواہ اس کے لیے تھرانے لگے چنانچہ تعمیل ارشاد میں ہاتھی دانت سے ایک کرسی تیار کی گئی جس کو جوہرات یاکود موتیوں اور زبرجد سے مزین کیا گیا تھا اور جوہرات سے انگور کے درخت بنا کر اس کو گھیر دیا تھا جس میں سونے کے چار خجور کے درخت ایسے تھے جن کی شاخیں چاندی کی بنائی گئی تھی ان میں سے دو درختوں کی چوٹی پر دو گد بنائے گئے تھے اور اس کرسی کے اور تخت کے دونوں گوشوں پر سونے کے دو شیر تھے جن کے سروں پر سبز زمرد کے ستون نصب کیے گئے تھے اس طرح شیعتین نے اس تخت کو ایسے سخت پتھر پر رکھا تھا جس کے نیچے سونے کا ایک شرہدہ بنا تھا اور اس تخت کو گھماتا تھا چنانچہ جب حضرت سلمان علیہ السلام اس کے نیچے کے درجہ پر چڑھتے تھے تو وہ کرسی اور تخت اپنے تمام سمان کے ساتھ جو اس سے متعلق تھا چکی کی طرح کردش میں آ جاتا تھا اور گد اور مور اپنے پروں کو بازوں کو پھیلاتے تھے نیز شیر اپنے ہاتھ پھیلا کر دموں کو زمین پر مارنے لگتے تھے اور ہر درجہ میں سعود پر جہی قیفیت پیدا ہوتی رہتی تھی یہاں تک کہ حضرت سلمان علیہ السلام جب بلائی منزل پر پہنچتے تو دونوں گد مشک و انبر تیزی کے ساتھ تاج ان کے سر پر رکھتے تھے اور تخت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد سونے کا کمبوتر زبور پیش کرتا جس کو لوگوں کو سنایا کرتے تھے ان کے دائیں جانب علماء بنی اسرائیل سونے کی کرسیوں پر بیٹھتے تھے اور دائیں جانب معزز جنات چاندی کی کرسیوں پر اسی طرح حضرت سلمان علیہ السلام فیصلہ کے لیے جلوس فرماتے تھے اور جب کسی معاملہ کی شہادت کے لیے گواہ آتے تو وہ کرسی مان اپنا سمان کے گردش میں آ جاتی تھی اور شیر و گد اور تاؤس اپنے مذکورہ کام میں مشکول ہو جاتے تھے یہ دیکھ کر گواہوں پر ایک ایسی حیبت تاری ہوتی اور سچ و حق کے سوا کوئی جھوٹھی شہادت نہ دے سکتے تھے بس حضرت سلمان علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو اس کرسی کو شاہ بخت نصر نے اپنے قبضہ میں لے لیا وگر جب اس نے اس پر چڑھنے کا ارادہ کیا تو ایک شیر نے اپنے دائیں ہاتھ سے بارشاہ کی پنٹلی اور قدم پر ایسی چھاپ ماری جس کے باعث وہ کرسی پر نہ چڑھ سکا اور اسی ضربک کی کربو بچینی میں مبتلا ہو کر مر گیا اور وہ کرسی شہر انتاکیہ روم و شام کے دار اس سنتلت میں باقی رہی یہاں تک کہ اہل انتاکیہ سے قراس بن صدرس نے جنگ کی اور خلیفہ نے بخت نصر کو شکست دی اور اس کے بعد کرسی بیت المقدس کی طرف لائی گئی اور کوئی بارشاہ اس کرسی کے چڑھنے پر قادر نہ ہو سکا پھر اس کو سہرائے بیت المقدس کے پیچھے رکھا گیا جس کے بعد آج تک اس کی کوئی خبر یا اثر معلوم نہ ہو سکا کہ کہاں گئی اور کیا ہوا اس حقائط سے حضرت سلمان علیہ السلام کی کرسی کی وسط و حیبت و دب دبا اور انصاف کا پتہ چلتا ہے اور اللہ کی ذات اور قدرت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ اس کی مخلوق میں اس قدر روب و دب دبا ہے تو خود خالق کس قدر قادر و مطلق اور روب و دب دبا والا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اللہ نحبان